اے اباس رضی اللہ عنہ اے چچا جان کیا میں آپ کو ایک عطیہ کروں کیا میں آپ کو ایک بخشش کروں کیا آپ کو ایسی چیز سے باخبر کروں کیا آپ کو ایسی چیز بتاؤں کہ اس کے کر لینے سے اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ پہلے اور پچھلے پرانے اور نئے خطا سے کیوے ہوئے اور جانبوج کر کیے ہوئے چھوٹے اور بڑے اور چھپ کر کیے ہوئے یا ظاہر کرتے ہوئے کیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے وہ کام یہ ہے کہ چار اکت نماز 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 نفل یعنی صلاة تسبیح اس طرح سے پڑھیں کہ جب الحمدللہ اور سورہ پڑھ چکے ہیں تو کھڑے ہوں رکو سے پہلے کل میں سوم پندرہ مرتبہ پڑھیں یہ حدیث ابن ماجہ ابو دعوت ترمزی میں مروی ہے اور یہ ترقیب بتانے کے بعد کہ کس انداز میں اس نماز کو ادا کرنا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو یہ نہ کرو تو جمعہ ایک ہفتے میں یعنی جمعہ کے روز اس کو پڑھ لو یہ نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لو اور یہ بھی نہ ہو سکے دو سال میں ایک مرتبہ اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو نوافل کی نیت جو ہے وہ باندھی جائے اور دو دفعہ میں دو دو نوافل کر کے چار نوافل میں تین سو مرتبہ تیسہ کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے اور آخری مرتبہ ولا خولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم بھی پڑھ لی جائے طریقہ ایسے ہوگا کہ پہلے الحمدللہ سبحانکاللہ الحمدللہ اس کے بعد صورت ملانے کے بعد رکوع جانے سے پہلے پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں تسبیحات پڑھنے کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے اس کے بعد صمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر اسی طرح سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانے کے بعد تین مرتبہ تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہی تسبیحات جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی اور اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے قادہ میں اور دس مرتبہ پھر یہی تسبیحات یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی جائیں گی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا جائے گا اور تسبیحات کی عدیگی کے بعد پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھا جائے گا تو گویا اس طرح سے پچھتر مرتبہ یہ تسبیحات ایک رکعت کے اندر جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی جب اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے تو دس مرتبہ پھر پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو کر دوسری رکعت شروع کر دیں گے اور اسی طرح سے پچھتر مرتبہ دوسری رکعت میں تو گویا دو رکعت میں ایک سو پچاس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر اور آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم یہ پڑھیں گے اور پھر اسی طرح سے دو رکعت پھر نوافل کی نیت باندیں گے اور چار رکعت کے اندر تین سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے گا تو گویا یہ صلات و تصویح اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ کار ہے اور یقیناً ان تصویحات میں اس نماز میں صلات و تصویح میں ہم اللہ کی تصویح بھی بلند کرتے ہیں اس کی تحمید بھی بیان کرتے ہیں اور اس کی تکمیر بھی بیان کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں نہایت پسندیدہ ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کے ہم یہ چار اکت صلات و تصویح پڑھیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے ہم زندگی میں جب جب بھی موقع ملے تو اس کا احتمام کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا عالی ہی واس حابی ہی وسلم